حضرت ابو لحسن کرکانی بہت بڑے درویش تھے محمود غزنوی مرید تھا محمود غزنوی بادشاہ وقت اور بو علی سینہ جاسے سائسدان آپ کے مرید تھے ایک دن سر میں خارش ہونے لگی تو خادم کو بلایا خادم کو کہنے لگے یار دیکھنا کہ جوہیں تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں اگر آپ کرتے کے بٹن کھولیں پیچھے کریں تو میں نہ ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں اس نے وہ تیل سر میں ڈالیں تو جوہیں جو ہوتی ہیں بار نکل آتی ہیں وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جوہوں مل جائے بن سور کے بیٹھتے ہیں لوگ ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتا چل جائے بلکہ ریڈی میٹ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ بڑی زبردست حضرت ابو لحسن کرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو پہلے دن جو خادم تھا وہ جوہیں تلاش کر رہا ہے تو پہلے دن محمود غزنبی ملنے آگیا بادشاہ سوبنات کے مندرنی فتح ہوتے تھے بڑے اس نے حملے کیے ہندوؤں پر وہ مندرنی فتح ہوتے اس سے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کر آ کے آ وہ حضرت ابو لحسن کرکانی کے پاس دعا کرانے آیا پہلے دن بار شوروں نے لگا اچانک آ گیا شوروں نے لگا آپ نے کوئی توجہ خادم کرنے لگا حضور بار پتہ نہیں کیا شور ہے فرمایا چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑھی ہو رہی ہے شورباد میں دیکھیں گا جون دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں ادھر دیکھ تھوڑی دیر گزری تو محمود غزنبی دروازے پہ آ گیا جب وہ دروازے پہ آیا نا تو بزرک کا تو سر جھکا ہوا تھا خادم دیکھ رہا اس نے دیکھا تو کہا نہ لگ اوہوہو حضور یہ دیکھیں کیا ہو گیا فرما نے لگے کیا ہوا ہے لگے حضور بادشاہ آپ کے دروازے پہ آ گیا فرما نے لگے چھوڑ یار میں سمجھا تھا کوئی جہو تیرے آت لگ گئی ہے بادشاہ آ گیا تو کیا ہویا میں نے کہا جو مل گئی ہے کوئی جو مجھے ستا رہی تھی بادشاہ آیا تو آنے دو بادشاہ آیا تو آنے دو اللہ اکبر اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے آپ فرما نے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں میں رسول اللہ کے دروازے کا فقیر ہوں اور میرے محمد کے فقیری دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہوں فکر دیکھیں بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی وہ سوچ شمجھے وہ کہنے لگے مارے نزدیک جون کا کابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے جون کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے یہ نوکھی بات ہے بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں یہاں لوگ گنواتے ہیں کہتے ہیں فلانا وزیر بھی میرے آستانے پہ آتا ہے میں نے کہا نہیں وہ وزیر آتا نہیں وہ تو آپ کا پیر آتا ہے جو آپ اتنے پیار سے بتا رہے ہیں وہ وزیر توڑی آتا ہے تو پیر آتا ہے دنیا داری زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے لوگوں میں اتنی زیادہ لوگ دین داری بھی دنیا داری کے رنگ میں کرتے ہیں وہ کام جو خالص ہونا چاہئے تھا وہ بھی لوگ اب دنیا داری کے رنگ میں کرنے لگے ہیں کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں راش زیادہ ہو وہاں جا کے پیسے دیں گے ذرا اعلان لمبا چوڑا ہوگا آپ بڑا اشتہار بڑا اشتہار پہ نام نام لکھ دیں بڑے چوزری صاحب کا وہ راضی ہو جائیں گے